ابھی یہ جو شابان و رجب ہے نا تو ہاں یہ تو دل کے واقعے میں نے بڑا برداشت کیا یہ ورائیٹی شو کا زمانہ ہے اور میوزیکل فیسٹیول کا زمانہ ہے بعض امام باروں میں اور بعض امام باروں میں مولا کی مدہ جواب کیا دوگے قرامت کے دن تم نسل کو برباد کرے واللہ ہے یہ ڈھول تاشا ہارمینی تبلہ سا میں اس گانے والے کا احترام کرتا ہوں اس غزل پرنے والے گلوکار کا احترام کرتا ہوں جو کہتا ہے غزل پرنے جا رہا ہوں تبلہ سارنگی کے ساتھ لیکن جب امام بارے میں ہوں خبردار وہ کوئی ترجیہ نہیں لاؤں گا لیکن وہ قصیدہ خان جو ہر نجیس میوزیک کو لارا ہے ایک احمق قسم کا نہائیتی بیوقوف جاہل نادام چار ٹکے آگئے صاحب ہم یہاں پر کروانے کیا پیسہ تو چاہیے پانچ سو دے گئے ہو یہ تم کیا کرو کھیل لاؤ واللہ خدا کی قسم کہ جو مدہت جناب امیر میں مدہت احمق معصومین میں کسی صوفی قلندر درویش برجے مولانا آلین مشتہد فقی جس کو بھی لائے اور نوجوان نسل سنجھے کہ یہ ان سے چار پانچ گز بالیش برابر پیچھے ہیں ملون ہے سیدہ کی لانت پڑے گی نجاست کو نکالو حمد کیوں نہیں ہے آپ کے اندر کیوں نہیں سنتے میں کوئی جھگڑا وغیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں مچا رہا ہوں مٹ ٹیپ کیجئے اس کو جہاں پر میوزک ہے غیرت نہیں ہے جنب زانب نے اس طرح سے سکھا ہے جنب سیدہ نے اس طرح سے سکھا ہے کوئی روکی میرا دیکھئے مجھے میں کسی کا نام پتا ہے کہ اس دفعہ جو ورائیٹی شو شروع ہمی میں شابان اور رجب میں تو ان میں کس کس آدمی دیں کیا کیا ہے یہ بچے مجھ سے خواتین بچیاں بچے سب پوچھا ملونا میوزک سن سکتے ہیں گف ہو یہ ہو وہ ہو پہ اب تمہارے مرجے کا جو تم پ دھد کے اندہ انغراف ہے کسی بھی دروے صوفی قلندر مرجے فقی آیت اللہ کو لانا کہ نہیں نسل یہ سمجھے بس یہ پاس پاس ہیں یہ خیمت کر رہا ہے جناب سیدہ کے ساتھ امیر ملکن کے ساتھ غدیر کے ساتھ رسول خدا آج پڑھ لے کریں من کنت مولا حفاظ علی مولا اور تم یہ کر رہے ہو اور دوسری چیز کہ آپ کی محفلوں کو دیکھ کر موسیقی کے آواز ہیں جب اس میں آپ کی گاڑی میں سیڈی لگے تو لوگ کہیں گھانا چل رہا ہے کہ قصیرہ چل رہا ہے روک یہ مٹ جائیے بچوں سے کہیں بیٹا مٹ ٹیپ کرو اس کے اوپر تمہارا لائک پڑھیں گے یہ بدنصیب انسان کے جو اتنی عزت دے رہا ہے خدا کہ قصیرہ خان عالم حمد ہو اور تم یعنی سلام اس غزل گینے والے لوگ انسان کو گلوکار کو جب انہوں بارے میں ہے تو کہیں نہ یہاں پر وہ طرزیں نہیں چلیں گی سلام ہے اس کو اور انہوں کی ہدایت کی دعا کیجئے جرت پیدا کیجئے اپنے اندر صحیح بات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی